ایک خاتون جو ہلے بیٹ کی چاہنے والی ہو محبہ ہلے بیٹ ہو اس کا سب سے بڑا عرمان اور سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے اور سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ قیامت کے میدان میں قبر میں محشر میں پلے سرات پر جہاں جہاں سے بھی اس کا گزر ہو اسے زہرہ کی گنیز کے عنوان سے بلائی جائے اس طریقے سے ایک مرد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے بہنوانِ غلامِ علی یاد کیا جائے اہلِ بیٹ کے گھرانے میں غلامی کی ایک تاریخ رہی ہے غلامی کی ایک اسٹری رہی ہے قمبر میسم جون اسی غلامی کے تاریخ کے بہت اہم کردار اسی طریقے سے اہلِ بیٹ کے گھرانے میں کنیزی کی بھی ایک تاریخ رہی ہے جنابِ فضا اہم کردار ہے اس کنیزی کا ایسے ایک نام آپ سنتے ہوں گے مرسیوں میں جنابِ شیری کا نام ہے شیری بہت اہم کردار ہے کنیزی کی تاریخ ہے بہت بڑا کردار ہے کنیزی کی تاریخ ہے جنابِ شیری جنابِ شہربانوں کی کنیز تھی امامِ حسین نے ایک دن دیکھا شہربانوں کو بلایا پاس اور بلا کے فرمایا کہ شہربانوں تمہاری کنیز بڑی متقی ہے بڑی پرحزکار ہے جنابِ شیری کو بلایا بلا کے آزاد کردار ہے شیری نے پوچھا بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ غلطی نہیں جس کی تاریخ میرا مولا کردے مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے اپنی کنیز بنا کے رکھو کبھی بھی آپ نے آزاد کردی آپ کا بڑا پن ہے لیکن مجھ آپ کے گھر سے بڑا گھر کہاں نصیب ہوگا میں چاہتی ہوں کہ یہی رہو شیری رہتی رہی کوفے کے باہر ایک پہار تھا جس کے اوپر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارس تھا حارس مولا حسین کا چاہنے والا تھا ایک دن کوفے آیا کوفے سے مدینہ آیا مولا حسین جناب شیری کے پاس آئے شیری میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد حارس کے ساتھ کریں کہا مولا جیسے آپ کے مرضی کہا عقد تو میں پڑھ دوں گا مہر میں کیا لوں گی کہا مولا جس کو آپ کے درکی کنیزی مل گئی اسے دولت دنیا سے اور کیا چاہیے بس میں ایسے ہی پڑھتا رہوں گا اور آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے انشاءاللہ باق دل تک کہنچے گی تو آنکھوں سے آنکھوں کا سہلا برما دبا بس اس گزارش کے ساتھ کہ جب آنکھوں سے باہر آنے کے لئے تڑکنے لگے نہ تو انہیں روکنا نہیں نہ آنکھوں کو روکنا ہے نہ آوازوں کو روکنا ہے مولا جیسے آپ کے درکی کنیزی مل گئی اسے اور کیا چاہیے کہا نہیں مہر میں کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑے شیرے نے کہا مولا حارس سے کہیے کہ مجھے دولت دنیا سے خوش نہیں چاہیے بس میرا مہر اتنا ہوگا کہ ہر سال مجھے کوفے سے مدینہ آپ کی زیارت کے لئے لائے کرے گا شیری ہر سال زیارت کے لئے آتی تھی زیارت کرتی تھی چلی جاتی تھی سن ساٹھ ہجری آئی شیری زیارت کر کے پلٹ رہی تھی پیچھے سے مولا حسین نے آواز دی شیری شیری ٹڑپ کے پلٹی کے کبھی میرے مولا نے مجھے ایسے آواز نہیں دی تھی کہا مولا کیا بات ہے کہ بات کچھ نہیں ہے بس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کا کیا ارادہ ہے کہا مولا جیسے ہر سال آتی ہوں ویسی اگلے سال بھی آؤں گی امام حسین نے فرمایا شیری اگلے سال تم مت آنا ہم خود تمہارے گھر آئیں گے شیری نے کہا مولا میرے گھر کا مقدر تو ارش کے مقدر سے مل جائے گا مولا نے چاہا شیری سمجھ جائے سمجھانے کے لئے فرمایا شیری تنہا میں نہیں آؤں گا میرا بھئی آباز بھو میرا بیٹا علی اکبر بھی آئے گا شیری سمجھی نہیں بولی کہ مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی امام حسین نے لہجہ بدل کے فرمایا شیری تنہا ہم مرد نہیں آئیں گے تمہاری شہزادی زینب بھی آئے گی شیری سمجھی نہیں چلی گئی پورے سال شیری انتظار بھی کرتی رہی انتظام بھی کرتی رہی انتظار کیسے کیا ہوگا سب جانتے ہیں انتظام جانتے ہیں کیسے کیا کرسی بنوائی اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے مسلط بنوائی اس مسلط پہ اکبر آرام کریں گے اس مسلط پہ سجاد بیٹھیں گے اسی درمیان شیری کو خبر ملی کہ حسین کے گھر میں ننہ علی ازغر بھی آ گیا ہے شیری نے بڑی حسنتوں کے ساتھ جھولا بنوایا اس جھولے میں آئیں گے تو علی ازغر آرام فرمائیں گے محرم کی بارہ یا تیرہ تاریخ رہی ہوگی کوفے کے بازار میں شادیانے بجنے کی آواز آنے لگی شیری نے ہارش سے کہا ہارش جا کے دیکھو تو سہی کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفے والوں کو خبر مل گئی ہو اور وہ استقبال میں شادیانے بجا رہے ہو کہ ہمارے مولا آگئے ہارش گیا جیسے گیا تب ایسی پلٹ کے واپس آ گیا شیری ہمارے مولا تو نہیں آئے لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں کچھ بندھی ہوئے بی بی آئے اور شیری جانتی ہو کسی خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا خوددار گھرانے کے لوگ ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا لگ رہا ہے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں مگر خوددار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی مانگ رہے ہیں شیری حجرے میں گئی ایک خان لے کر آئی لاکر کہا کہ جاؤ ہارش انہیں کھلا بھی دینا پلا بھی دینا اب ہارش گیا اب جو پلٹا ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا شیری نے تڑپے کہا ہارش یہ آنکھوں میں آسو کیسے ایک مرتبہ ہارش نے کہا شیری تم بھی اپنا دل سنبھال لو قیدیوں نے سوال بڑا عجب کیا ہے کہ کیا سوال کیا قیدیوں نے کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے گھر جا کے پوچھ کے آؤ کھانا صدقے کا ہے کہ حدیع کا ہے شیری کے سر سے چادر شرک گئی کہ سوال تو بس میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں کھاپتے کھاپتے لہجے میں ہارش سے کہا ہارش اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بازار چلوں شیری بازار آئی دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہت کریاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توک قریب آکے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں امام سجاد نے سر چھکا کے فرمایا بی بی ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں مدینہ کا نام سنا شیری کبھی ادھر دوری کبھی ادھر دوری اچانک شیری کی نظر زینب پہ پڑ گئی اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزنی ہوگی ادھر سے شیری زینب کی طرف پڑھی ادھر زینب نے برابر میں کھڑی ہوئی بی بیو سے کہا بی بیو مجھے چاروں طرف سے چھپا لو کہیں شیری مجھے پہچان نہ لے شیری قریب پہنچی پوچھا بی بی وہ بھائی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں جناب زینب نے فرمایا ہاں ہم لوگ مدینہ سے آئے ہیں کہ بی بی مدینہ میں تو میری شہزادی بھی رہتی ہے پلٹ کے زینب نے پوچھ لیا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے اب شیری کا جواب سنیے گا جس کے لئے میں نے ارس کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے حرزادار سوچے گا ضرور زینب کے دل پہ کیا گزنی ہوگی جیسے جناب زینب نے پوچھا نہ بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے شیری دو قدم پیچھے ہٹی برابر میں کھڑے ہوئے مجمع کو دیکھ کے کہا بی بی مجھے معاف کیجئے گا اس بھرے مجمع میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتوں ترب گئی زینب قریب تاکہ کھل جائے شیری کس سے بات کر رہی ہے اچانک نو کے نیزہ پر سرِ حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی شیری ادھر سے پلٹی سرِ حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی خون آلود چہرہ آخری جملے میں مسائب تمام ہے رو لیجے گا جتنا رونا ہوگا دی لیجے گا پرسہ شہزادی کو جتنا دینا ہوگا قریب مجھے شیری خون آلود چہرہ شیری ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہو گئی چہرے پہ خون لگا ہوا ہے خون آلود چہرہ ہے شیری پہچان نہیں پا رہی ہو سرِ حسین قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے اچانک شیری سر و سینہ پیٹ کے بولی مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہیں مولا میں پہچان گئی وہ اکبر کا سر ہے وہ قاسم کا سر ہے وہ علی ازغر کا سر ہے مولا میں پہچان گئی وہ میری شہزادی زینہ وہ آپ کلال سچان اب معلوم ہے شیری نے کیا کیا دو قدم پیچھے ہٹی ہاتھ جھوڑے جھوڑ کے کام مولا معاف کیجئے گا اکبر کا پرسہ باد میں دوں گی قاسم کا پرسہ باد میں دوں گی علی ازغر کا پرسہ باد میں دوں گی مولا پہلے بس اتنا بتا دو عباس کہا تھا نام عباس سنا سرِ حسین تربا زبانے بے زبانی سے گولے کی گردن کی طرف اسارہ کیا شیری پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے بعد میں میرا سر قلم ہوا بعد میں زینب کی ردہ چھنی شیری میں نے اپنا بادہ پورا کر دیا دیکھ میں تنہا نہیں آیا میرا بھئی عباس ہوایا ہے میرا بیٹا علی اکبر ہوایا ہے تیروں شہزادی زینب ہی آئی ہے مولا انتظار تھا مگر ایسا انتظار نہ تھا